اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل ساجدہ خاتون میں آپ لوگوں کا خوش آمدید ہے اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہترین تحفہ ہماری آنکھیں ہیں آج کا ٹاپک یہی ہے اپنے سلیبس کے مطابق ہم لوگ پڑھیں گے آنکھ ایک سینس آرگن کے طور پر کام کرتی ہے اسے آرگن آف ویزن اور فوٹو ریسیپٹر آرگن بھی کہا جاتا ہے انسانی جس میں کل پانچ سینس آرگن ہوتے ہیں eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste and skin to touch انسان کی دونوں آنکھیں پیشانی کے نیچے خوپڑی کے گہرے کھڑوں میں واقع ہوتی ہیں جنہیں خانائے چسم یا آرگیٹ کہا جاتا ہے انسانی آنکھ کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے آنکھ کا گولا اور آنکھ کے ماوین حصے ہر آنکھ تقریباً گول گیند نمہ ہوتی ہے اسی لیے اسے eyeball کہا جاتا ہے گولا میں لیکن ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کورنیا والا پورشن تو وہ جرا سا اُبھرا ہوا ہوتا ہے یعنی گول ہوگا لیکن کورنیا کا پورشن تھوڑا اُبھرا رہتا ہے ہم لوگ آگے پڑھیں گے کورنیا کیا ہے یہ کانچ کی طرح شفاف ہوتا ہے ہر آنکھ کے گولے کو بھی الگ الگ تین حصوں میں بانٹا گیا ہے آنکھ کے گولے کی دیواریں یعنی wall of the eyeball lens اور آنکھ کے کھانے یعنی cavities انسانی آنکھ میں آنکھ کے گولے کی دیوار کو تین الگ الگ قسموں میں بانٹا گیا ہے یعنی دیوار جو ہیں یا پرتے جو ہیں وہ تین قسموں کی ہوتی ہیں number one outer layer جسے fibrous layer یا coat بھی کہا جاتا ہے middle layer یعنی درمیانی پرت اسے ہم لوگ vascular layer یا vascular coat بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا number inner layer جسے ہم لوگ photosensitive layer یا coat بھی کہہ سکتے ہیں آنکھ کی بیرونی پرت ریشے دار mostly باب سے بنی ہوتی ہے اس لیے اسے fibrous layer یا coat بھی کہا جاتا ہے یہ پرت دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اسکیلرہ اور کورنیا اسکیلرہ آنکھ کے سامنے کے سیاہ حصے کو چھوڑ کر باقی پوری سفید بیرونی پرت اسکیلرہ کہلاتی ہے اسکا کام ہے آنکھ کے اندرونی پرتوں کی حفاظت کرنا کورنیا آنکھ کے سامنے کے سیاہ حصے میں بیرونی پرت کا کانچ حصہ جو دکھتا ہے جو شفاف ہوتا ہے وہی کورنیا ہے یہ ذرا سا اُغرا ہوا ہوتا ہے اسکا کام ہے یہ روشنی کو منتف کرتا ہے یعنی ریفریکشن اسکا کام ہے روشنی یہاں سے داخل ہوتی ہے آنکھ کے اندر کیونکہ یہ شفاف ہوتا ہے اور اسکیلرہ اوپک یعنی غیر شفاف ہوتا ہے بیرونی پرت کے بعد والی پرت یعنی درمیانی پرت جسے واسکولار لیئر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پرت میں خون کی کیپیلریز پائی جاتی ہے اس پرت کا رنگ سیاہ بھورا یا کبھی کبھی نیلا بھی ہو سکتا ہے یہ پرت تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے کروائیڈ سیلیری باڈی اور آئیریس کروائیڈ سیاہ رنگ کی باریک پرت ہے جو اسکلیرہ کے ٹھیک نیچے پائی جاتی ہے اس پرت میں خون کی کیپیلریز پائی جاتی ہے اس کا کام آنکھ کو گزہ فراہم کرانا ہے اس کے علاوہ یہ پرت آنکھ کے اندر روشنی کے انعکاس کو روکتی ہے جس سے آنکھ لائٹ پروف ہو جاتی ہے کروائیڈ کے بعد ہے سیلیری باڈی آئیریس کے گرد ازلات کی ایک موٹی پرت ہوتی ہے جسے سیلیری باڈی کہا جاتا ہے یہ سیلیری مسل سے بنی ہوتی ہے اس کا کام ہے لینز کو صحیح مقام پر رکھنے اور لینز کی خمدار سطح کو تبدیل کرنے مدد کرنا اس کے علاوہ یہ ایکویس ہیومر نامی رکیق مادہ خارج کرتا ہے کروائیڈ اور سیلیری باڈی کے بعد درمیانی پرت کا جو حصہ بچا وہ ہے آئیریس آئیریس آنکھ کے درمیانی پرت کا حصہ ہے جو آنکھ کے سامنے سیاہ حصے میں کورنیا کے ٹھیک نیچے پائے جاتا ہے یہ اجلات سے بنی جھلی ہے جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے اس سراغ کو پتلی یعنی پیوپل کہا جاتا ہے آئیریس کے اجلات کے پھیلنے اور سکڑنے سے پتلی یعنی پیوپل کا سائز بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے جس سے آنکھوں میں مناسب مقدار میں روشنی داخل ہوتی ہے اب جو بچی وہ ہے تیسری پرت یعنی انر لیئر یا اندرونی پرت آنکھ کے گولے کی دیوار کی سب سے اندرونی پرت کو ریٹینہ کہا جاتا ہے یا فوٹو سنسٹیو لیئر بھی کہہ سکتے ہیں یہ پرت روشنی کے لیے حساس ہوتی ہے اور اسی پرت پر دیکھی جانے والی چیزوں کا اکس بنتا ہے یہ دو طرح کے فوٹو ریسیپٹرز یعنی روشنی کے حساس خلیوں دو خلیے دو طرح کے جن کا نام ہے روڈ اور کون خلیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اس کا کام ہے روشنی کو محسوس کرنا اسی پرت پر دیکھی جانے والی چیزوں کا اکس بنتا ہے اور یہ اکس کیسا ہوتا ہے آپ لوگ گور کیجئے ڈائیگرام میں دیکھی جانے والی چیز کا ایک چھوٹا اور اُلٹا اکس بنتا ہے یعنی جو چیز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا چھوٹا اور اُلٹا اکس ریٹینہ پر بنتا ہے اب ہم لوگ گور کریں گے ریٹینہ میں موجود روڈ اور کون سیل کے بارے میں روڈ یا روڈ سیل جو ہے ان کا نام سے ہی پتہ چل جارہا ہے شیپ کیسا ہوگا یہ سلاکنما کھلیے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کھلیے مدھیم روشنی میں دیکھنے مدد کرتے ہیں لیکن رنگوں کو پہچاننے میں مددگار نہیں ہوتے ہیں اور دوسرا سیل کیا ہے کون کون سے بھی سمجھ جارہا ہے کون سیل یہ نوکدار مخروتی شکل کے کھلیے ہیں دونوں کا ہی نام سے ہم لوگ سمجھ لیں گے اس کا شیپ کیسا ہے ان کی تعداد روڈ سیل کے مقابلے کم ہوتی ہے یہ کھلیے تیز روشنی میں دیکھنے اور رنگوں کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں روڈ سیلز اور کون سیلز سے اسابی ریشیں نکلتے ہیں جو ایک ہٹتا ہو کر آپٹک نرب میں آپٹک نرب بناتے ہیں یہ نرب ریٹینہ کے ایک مقام سے نکل کر دماغ تک پہنچتا ہے دماغ کے کہاں پہنچے گا وہ حصہ پر جو سیری برہم کا ویزن والا حصہ ہے اچھا اس میں اب دو چیز ہم لوگ اور دیکھیں گے گوھر کریں گے دو مقام ریٹینہ پر ایک بلائنڈ اسپورٹ اور ایک فوبیا یعنی یلو اسپورٹ تو بلائنڈ اسپورٹ کیا ہوگا آنک کے اندر جس مقام سے آپٹک نرب نکلتا ہے اس مقام پر روڈ اور کون کھلیے نہیں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس مقام پر اکس نہیں بنتا ہے اس لیے اس مقام کو تاریخ دھبا یا بلائنڈ اسپورٹ کہتے ہیں اس کا ٹھیک اُلٹا ہوگا فوبیا یعنی یلو اسپورٹ آنک کے ریٹینہ کی سطح پر لینز کے ٹھیک پیچھے ایک مقام ہوتا ہے جہاں کون کھلیے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور جہاں دیکھی جانے والی چیز کا ایک چھوٹا اور اُلٹا اکس بنتا ہے اس مقام کو فوبیا کہتے ہیں یعنی جو اس مقام پر اکس بنتا ہے وہ مقام کہلاتا ہے فوبیا یا اسے یلو اسپورٹ بھی کہتے ہیں اب ہم لوگ لینز کے بارے میں جانیں گے انسان کی آنک کا لینز شفاف گول اور دوہرہ حد بھی دوہرہ حد بھی بائی کانوکس شکل کا ایک تھوس حصہ ہے جو آئیریز کے ٹھیک پیچھے واقع ہوتا ہے لینز سیلیری ازلات اور سسپینسری لیگامنٹ کے ذریعہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے سیلیری ازلات یعنی سیلیری باڈی ہم لوگ پڑھے ہیں کوروائٹ میں جو کوروائٹ کے بعد والا حصہ میڈل لیئر کا وہ ہے دیم سے ہی سسپینسری لیگامنٹ نکلتا ہے جو اٹیزٹ ہوتا ہے لینز تک اور لینز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے مدد کرتا ہے کام کیا ہے لینز کا لینز دور اور نزدیک کی چیزوں سے آنے والی روشنی کو ریٹینہ پر فوکس کر کے اکس بنانے میں مدد کرتا ہے لینز کے بعد باری ہے آنکھ کے خانے کی یعنی آئی کیوٹیز اب ہم لوگ پڑھیں گے لینز اور سسپینسری لیگامنٹ آنکھ کے گولے کو دو نا برابر خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں دو خانہ بنے گا ایک ہوگا ایکویس چیمبر دوسرا ہوگا ویٹریس چیمبر پہلا ہے ایکویس چیمبر یہ لینز اور کورنیا کے درمیان موجود ایک چھوٹا خانہ ہے اس میں پانی جیسا ایک رکیق ماددہ بھرا رہتا ہے جسے ہم لوگ ایکویس ہیومر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے اس خانہ میں موجود ایکویس ہیومر لینز اور کورنیا کو گزائی ماددے فراہم کرتا ہے اور انتافی واسطہ کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ لینز کی شکل اور دباؤ کو بھی برقرار رکھتا ہے دوسرا جو خانہ ہے وہ ہے ویٹریس چیمبر یہ لینز اور ریٹینہ کے درمیان موجود ایک بڑا خانہ ہے یعنی ویٹریس چیمبر بڑا ہوگا ایکویس چیمبر چھوٹا ہوگا اچھا ویٹریس چیمبر میں کیا رہتا ہے ایک گاڑھا جیلی نمہ اور شفاف ماددہ بھرا رہتا ہے جسے ویٹریس ہیومر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے یہ آنکھ کے گولے کے اندر کا دباؤ مویین رکھتا ہے جس سے آنکھ کی شکل برقرار رہتی ہے یہ آنکھ کے اندر روشنی کو منتف کرتا ہے یعنی یہ روشنی کا ایک انتافی واسطہ ہے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پارٹس آف آئی کا ایک حصہ پڑھا آنکھ کا گولہ دوسرا حصہ آنکھ کے مویین حصے ہم لوگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے